مقتوب نمبر 134 دفتر اول حصہ صوم یہ مقتوب شریف بھی ملا محمد صدیق کی طرف سادر کیا گیا ہے اس بارے میں کہ تاخیر اور صوف افعالوں کل کرلوں گا پرسوں کرلوں گا اس کی ممانعات کے بارے میں اور اس بارے میں کہ آپ مطلوب حقیقی کو حاصل کرنے میں جلدی کرو آپ کا مقتوب شریف مجھ تک وصل ہو چکا ہے چونکہ قاسد نے آپ کا مقتوب مجھے آواخرِ عشرائی مبارکہ یعنی رمضان شریف کی آخری دس دنوں میں آپ کی مقتوب پہنچائی تھی تو میں نے یہ ان دس دنوں کو گزارنے کے بعد ان کا جواب آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ مجھے کچھ اور ضروری خطوط کا جواب دینا تھا جس میں سے ایک کتابت خان خانان صاحب کی تھی اور خواجہ عبداللہ کا ایک مقتوب تھا جس کا بھی میں نے جواب دینا تھا تو آپ وہ دونوں مقتوب بھی پڑھ لیجئے گا اور میں آپ کی مقتوب کا ابھی جواب دے رہا ہوں مولا محمد صدیق صاحب نے مجدد رحمت اللہ تعالی سے اجازت مانگی تھی کہ میں فوج میں بڑھتی ہونا چاہتا ہوں لشکر میں جانا چاہتا ہوں تو آپ مبارک ان کو فرماتے ہیں کہ اس دفعہ آپ جب لشکر میں جا رہے ہیں تو یہ میرے عقل میں نہیں سما رہا کہ کیوں آپ لشکر میں جا رہے ہیں اس دفعہ اس زمانے میں دستور العمل یہ تھا کہ فوج کی تنخواہیں زیادہ تھی اور مختلف لوگوں کو فوج میں بڑھتی کیا جاتا ہوتا تھا اس میں سے ان کو تنخواہیں دی جاتی تھی تو ہر بندے کی خواہش ہوتی تھی کہ میں بھی آرمی میں فوج میں میں بھی چلا جاؤں تاکہ مجھے تنخواہ مل جائے تو مجدد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ ایک دفعہ تو فوج سے ہو کے آئے ہیں اب دوسرے دفعہ فوج میں جانے کہ مجھے آپ کی جانے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہے آپ کیوں جا رہے ہیں فوج میں فرماتے ہیں آپ مجھے اس کی حکمت لکھو کہ کیوں آپ جا رہے ہیں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے کمال کرم کی وجہ سے آپ کو روزی یومیہ عطا فرمایا آپ کو دن بھر کی روٹی کھانے پینے کی اشیاں مل رہے ہیں اسی اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکر ادا کرے اس کو غنیمت جانے اور فکر کار آخرت خود باید کرد فرماتے آخرت کے کام کا آپ خود سوچیں اولاد کی بارے میں آپ نہ سوچیں آپ اپنی بارے میں سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں پہلے اپنے آپ کو دیکھیں فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اگر اتنا کرم فرمایا کہ آپ کو قوتی یومیہ یعنی دن بھر کا کھانا ملتا ہے تو اسی کو باید آپ غنیمت جانے اور اسی کو آپ تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں درویشی طول عمل کفرست درویشی میں فقر میں لم بھی امید لگانا یہ کفر ہے کفر کی کئی معنی لے جا سکتے ہیں یا تو یہ ہے کہ طول العمل کو جائز فعل جاننا یہ تو بزات خود کفر ہے کیونکہ طول العمل سے ہمیں منع کیا گیا ہے اور یا کفر جو ہے کفران کو کہتے ہیں لَاِن شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اس میں سے جو کفران نعمت ہے یا اس سے براد یہ ہوگا بہرحال مجدد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درویشی میں لم بھی امید رکھنا طول العمل یہ کفر کا برطبہ رہتے ہیں مثلا کیا ہے میں ایسے بیلڈنگ بناوں گا میں ایسے کاروبار کروں گا یہ ہوگا وہ ہوگا طول العمل آپ کو موت یاد ہونا چاہیے ایک 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 فرصت آپ کو ایک منٹ کے فرصت ہے کوئی آپ کے پاس گارنٹی ہے جو آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے ہی نہیں تو پھر آپ یہ اتنی لمبی امیدیں کیوں رکھ رہے ہو تصوف میں اتنی لمبی امیدیں رکھنا جو ہے وہ کفر ہے وَمَا عَامِلَيْتَخْلِيصَ از قرض معلوم نہیں اس کے اسخواہ جگئی صورت پیدا کو نہ دور اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھ پر ادار ہے اس قرض اتارنے کے لئے میں نوکری کر رہا ہوں یہ کیا پتا کہ سرکاری حکومت آپ کو آپ کا قرض ادا کر دیں یا نہ کر دیں یا تو یوں کر لیں ایک لیٹر لے کے گورنمنٹ کو میں برتی سی لے ہونا چاہتا ہوں کہ مجھ پر کوئی ادار ہے کوئی قرض ہے تو اگر وہاں سے آپ کو سراحتاً یہ لکھا گیا کہ ٹھیک ہے جو آپ برتی ہو جائے گورنمنٹ آپ کے قرض کو ادا کر دے گا تو پھر آپ جائیں لیکن کہ موہوم چیز پر وہنی چیز پر آپ کیسے جا سکتے ہیں وہم ہے آپ کو کہ شاید میں وہاں جاؤں تو میرا ادار وہ اتار دیں گے تو آپ پہلے ان کو ایک لیٹر لکھیں ایک خط لکھیں اگر گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی سریحن الفاظ میں یہ وعدہ ملا کہ جو ٹھیک ہے ہم آپ کی قرض کو ادا کر رہے ہیں تو پھر جا کے آپ وہاں پر نوکری کر لے یہ جو تصوف اور سلوک اللہ کی معارفات ذکر و فکر شریعت و دین سے آپ کل اور پرسوں کر رہے ہیں اس سے کیا حاصل ہوگا اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ تصویف پہلے میں بتا چکا ہوں کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلق المصوفون تصویف کرنے والے صوفہ فعلو صوفہ فعلو وہ ہلاک ہو جائیں گے مجھے نہیں معلوم کہ آپ ذکر و فکر و تصوف اور سلوک و شریعت و طریقت کو کل کیلے کیوں ڈال رہے ہیں کل کروں گا پرسوں کروں گا آج لشکر میں جانے کا ارادہ ہے یہ کام اہم ہو گیا اور اللہ کی معارفات ذکر و اذکار یہ باد میں ہو گیا جو کچھ بے آپ کرنا چاہتے ہیں تو جلدی کرو یہ فرصت جو آپ کو ملی ہے اس کو غنیمت جانو اور زیادہ زیادہ دین کی طرف رجوع کر لو یہاں کام کر لو آخرت کے لئے کام کرو دنیا والا کام کل کے لئے چھوڑو لیکن آخرت والا کام آج ہی کر لو موسیقی